اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے محمد حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیو گرافی پوائنٹ ویڈیو اچھی لگے تب ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ڈاکٹر روت فاؤ 9 ستمبر سن 1939 کو جرمنی میں پیدا ہوئی اور ان کا تعلق ایک تریسچن کمیونٹی سے تھا دوستوں دوسری جنگی عظیم کے دوران ڈاکٹر روت فاؤ کا گھر بمباری کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو گیا تھا اس کے بعد ڈاکٹر روت فاؤ نے ویسٹ جرمنی جانے اور میڈیسن کا شعبہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا 1950 میں روت فاؤ یونیورسٹی آف مینز میں تعلیم حاصل کر رہی تھی کہ اسی دوران روت فاؤ ایک عیسائی ڈاکٹر سے بہت متاثر ہوئی جو کہ سروائیور کیم کی لیڈر تھی اور انہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی سن 1957 میں ڈاکٹر روت فاؤ نے پاکستان کا دورہ کیا اس دوران لیپروسی مرض شدت اختیار کر رہا تھا اور پاکستان میں اس مرض کی پرسنٹیج سب سے زیادہ تھی دوستوں لیپروسی ایک موزی مرض تصور کیا جاتا ہے جو کہ ایک بیکٹیریا جس کا نام مائیکو بیکٹیریم لیپرائی ہے سے پھیلتا ہے لیپروسی کا شکار انسان اپنے سانس کی نالی میں جلن اور اپنی آنکھوں کی بینائی متاثر پاتا ہے لیپروسی کا مرض ایک انتہائی خطرنات مرض تصور کیا جاتا ہے جس میں انسان کی جیلد آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے اسی دوران انہوں نے کراچی میں چورنگی روڈ کے قریب واقعے ایک بسی کا دورہ کیا اور یہ اندازہ لگایا کہ یہاں پر لیپروسی کے مرض میں مطلع لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لہٰذا ڈاکٹر روڈ فاؤ نے اسی علاقے میں ایک چھوٹی سن چھوپڑی میں مریضوں کا علاج شروع کر دیا اس کے بعد یہاں پر میری ایڈلیڈ لیپروسی سینٹر کے نام سے ایک ہسپتال تمیر کیا گیا جس میں نہ صرف پاکستان سے بلکہ افغانستان سے بھی مریض لیپروسی کا علاج کروانے آتے تھے سن 1989 میں حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں منسٹری آف ہیلتھ میں لیپروسی سپیشلیسٹ ڈاکٹر کے طور پر تائنات کر دیا گیا ڈاکٹر روڈ فاؤ نے پاکستان کے دور دراز علاقوں کا دورہ بھی کیا جہاں پر لیپروسی کے مرض میں مقتلع لوگوں کے لیے کوئی سہولت میسر نہ تھی ڈاکٹر روڈ فاؤ نے پاکستان اور جرمنی میں مقیم صاحب اقتدار لوگوں سے ڈونیشنز بھی جمع کرنا شروع کیا تھا کہ ان وسائل کا فقدان پورا کیا جا سکے پاکستان کے لیے ان کا جذبہ دیکھتے ہوئے سن 1988 میں انہیں پاکستانی شہریت بھی دے دی گئی آخر کارین کی محنت رنگ لائی اور سن 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے بری آدمی ایشیا میں لپروسی کے مرض پر قابو پانے والے سب سے پہلے ملک پاکستان کو قرار دیا اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ 1980 میں لپروسی کے مریضوں کی تعداد 1949 تھی جو کہ 2016 میں محض 531 رہ گئی تھی دوستوں ڈاکٹر روڈ فاؤ کو پاکستان کی مدر ٹیریسہ بھی کہا جاتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر روڈ فاؤ کو دیے جانے والے مختلف ایوارڈز کے بارے میں دوستوں ڈاکٹر روڈ فاؤ کو سن 1969 میں آرڈر آف میریٹ جرمنی کی طرف سے 1969 میں ستارہ ایک آج آزم پاکستان کی طرف سے 1999 میں ہلال پاکستان ایوارڈز سے نوازا گیا دوستوں ڈاکٹر روڈ فاؤ سترہ اگست سندوز اور سترہ صبح چار بجے آگا خان یونیورسٹی ہسپیٹل میں چھے دن آئی سیو میں رہنے کے بعد انتقال کر گئی ماہین کے مطابق ڈاکٹر روڈ فاؤ کافی عرصے سے گردوں اور دل کے امراض میں مبتلا تھی دوستوں ڈاکٹر روڈ فاؤ کو 19 ستمبر سندوز اور سترہ کو پورے اعزاز کے ساتھ گورہ قبرستان کراچی میں سپوردخواہ کر دیا گیا دوستوں ڈاکٹر 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 ڈاکٹر